بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تقریباً دس روز قبل سرل المیڈا نامی صحافی نے ایک خبر جو قومی سلامتی کے اجلاس سے متعلق تھی دی اس کے بعد حکومتی حلقوں میں جو بھوچال پیدا ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا پہلے سرل کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا اور اس کے دو روز بعد اس کا نام ای سی ال سے نکال دیا گیا کورکمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ سرل المیڈا کی جو خبر ہے وہ من گھرت ہے اور سب سے امپورٹن بات کہ اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قومی سلامتی کے منافی خبریں جو ہیں وہ ایسے شائع نہیں ہونی چاہیے جب سے یہ خبر پبلش ہوئی اس کے بعد سے بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی ڈسکشن ہوئی کہ ایسی خبریں کس نے پبلش کروائی یہ خبر پبلش ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی دس روز قبل یہ خبر شائع ہوئی اور اس کے بعد حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی آج تک اس انکوائری کمیٹی کی ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے جو تفتیش ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی جون جون روز گزر رہے ہیں حکومتی انکوائری کمیٹی پر جو ہے وہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں آج کئی خبروں نے کئی اخبارات نے یہ خبریں شائع کی کہ چودر انسار علی خان اس کمیٹی سے اس انکوائری کمیٹی سے یا اس انویسٹیگیشن سے خود کو الگ کر رہے ہیں آہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اس انکوائری آہ کا کوئی حل نہیں نکلتا کوئی تفتیش سامنے نہیں آتی تب تک جو حکومت اور فوج کے درمیان جو رفٹ ہے وہ مزید بڑھے گی یہ خبر کس نے لگوائی حکومت کا پہلا کام یہ تھا آہ اس بات کی انویسٹیگیشن کرنا یا حکومت کا پہلا کام یہ تھا کہ سیرل المیڈا کا نام ای سیل میں ڈال دیا جائے اس پر پہلے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو چکے لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے چونکہ میڈیا پر اس بات پر تنقید کی جا رہی ہے کہ میڈیا نے کیسے اس خبر کو شائع کر دیا جو بھی سورس تھا کیا صحافی باؤنڈ ہے اپنا سورس ڈسکلوز کرنے کے لیے یہ نہیں اسی نوٹ پر آج پروگرام کا آغاز کریں گے ہمارے صاحب لاہو سٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی عارف عمید بھٹی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈیفینس آنیلسٹ جنرل ٹیٹ غلام مصطفی صاحب دونوں میں مانو کا بہت شکریہ سانباز سٹوڈیو سے میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی جعوید اقبال صاحب اور کراچی سے پاکستان مسلم نون کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے بات کا آغاز عارف عمید بھٹی صاحب سے کروں گا بھٹی صاحب حکومت کا سر پہلا کام یہ تھا کہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ خبر لیگ کیسے ہوئی یا حکومت کا پہلا کام یہ تھا کہ یہ پتہ لگوایا جائے کہ سرل باہر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ایسیل میں اس کا نام ڈال دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزاری شیعہ کتمیر بھی کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی گزار کے لونے سے دعا مانتے ہیں بھائی یہ کس کو نہیں پتا خبر کس نے دیئے اس میں کون سا ابحام ہے پہلے ایک اور بڑے گروپ کو دی گئی پھر دو فوران ایجنسی ہیں ان کو دی گئی انہوں نے نکی چودہ گھنٹے ان کی ڈسکس ہوئی ادھر بھی نہیں دی گئی پھر ایک وزیر نے رات دو بجے ایک بندے کو فون کیا یہ تو ریٹن آن دی والا دیکھیں کسی بھی چیز کا بینی فشری دیکھتے ہیں اس خبر کو چلوانے کے لیے ادھر اگر اپنے آئی ایس پر کی دیکھیں فیڈیڈ سٹوری لفظ ہے فیڈیڈ فیڈ کی گئی سٹوری آہ مطلب ہے وہ لیگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے سب کو پتا ہے کس نے کی ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں ایک میڈیا سیل ہے وہ کام کر رہا ہے اس سے پہلے محمود اچھے یہی کہہ چکے ہیں کہ ملک کی تمام دہشت گردیوں کے پیچھے ہماری ایجنسی ایک مائنڈ سیٹ پورا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ انٹینیر منسٹر صاحب نے پیس کانفرنس کی ایک سیل جنرل اس کا نام لے دیا اس بچارے کا اور بھائی جس نے فیڈ کیا گرے دو بندے اور بھی ہیں تین بندے ان کے نام تو لے صافی اس لیے بدنا ہے کہ وہ بچارے نے روٹی کمانے کے لیے نوکری کر رہا ہے اس کے نام سے خبر چپی ہے میں میرے خیال میں وہ خبر نہیں چپنی چاہیے تھی میری اپنی رائے ہے اچھا میں ڈیٹر ہوتا تو وہ میں خبر نہ چلاتا ٹھیک ہے میں ڈیٹر ہوتا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے منافع خبر سو فیصد قومی سلامتی کو دیکھیں جو انڈیا آپ کو کہہ رہا ہے دس سال سے آپ پہ الزام لگا رہا ہے جب ایک ملک کی دو اہم ترین شخصیت کی سربراہی میں ایک عالی ستائی جلاس ہو رہا ہے اور اس میں وہ الیکیشن آپ ان فوجیوں پہ لگا رہے ہیں جنہوں نے خزاروں میں شخاطتیں دی اپنے بچے مارے جو ہر وقت انڈیا کے برود کے سامنے سینہ تانے جذبہ شخاطت کے لیے کھڑے رہتے ہیں آپ نے ان کو ڈیمیج کیا دیکھیں نا وہ آپ میسیج دیا کیا ہے پوری انٹرنیشنل میڈیا نے کیا خبر اٹھائیا ایون کہ امریکہ کہا رہا کہ اے پرائم نیسٹر کو چیپ سر رضائن لے دینا چاہیے تو لہذا میرا خیال ہے جو حکومتیں اپنے ملک کی فوجوں کو کبزور کرتی ہیں اللہ ماف کریں وہاں دوسرے ملک کی فوجی آ جایا کرتی ہیں جن صاحب آہ جیسے بات کی بھٹی صاحب نے کہ خبر نہیں لگنی چاہیی تھی پہلی باپ یہاں سے آغاز کرتے ہیں ڈیویٹ کا کہ قومی سلامتی کے منافی اس خبر کو لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے تھا دیکھیں میں تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا جرمنی کے پوسٹ وار جو سب سے اہم اور بڑے اچھے چانسلر تھے وہ ہلمت شمل ان کے دفتر سے خبر ایک لیگ ہوئی تھی اور انہوں نے ریزائنگ کر دیا تھا فگر آپ کو یاد ہو عراق پر جب یہ حملہ کرنا تھا ویپنز آب ماس ملسکشن کا بڑا شور بچا تھا تو امریکلز نے اپنا ایک آدمی بھیجا تھا نائجریہ چیک کرنے کے لیے یلو کیک کہاں سے آیا تھا جو بات شور مچ رہا تھا تو اس کی جب اس نے آ کے خبر دی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی بھی پر الزام لگا اور جس آدمی نے خبر لگ کی تھی اس شخص کو امریکہ کی سینکورڈ نے سائس نے سنا دی کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا اس پر خبر نہیں لگنی چاہیے تھی یہ تو بیسک دو چیزیں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ جب آپ کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہو تو پھر خبر کو لگنا نہیں چاہیے اور جس نے لگائی ہے وہ اس لحاظ سے مجرم ضرور بنتا ہے دوسری بات ایک میں بتانے چاہتا ہوں اب میانوازشیر صاحب نے میں میرے وزیراعظم ہے میں ان کی ہر بات تسلیم کرنے پر مجبور ہوں انہوں نے دو دفعہ قوم سے خطاب کیا کہ پرانڈیش ہے میرا نام نہیں ہے پھر انہیں اسمبلی میں ایک بیان دیا میں سوچتا ملکہ صحیح ہوگا بیان ان کا آپ سے یہ فرض کر لیجئے کہ میانوازشیر صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے اب وہ اپنے گھریں بیٹھے اس بات کو بحث میں آگے ہیں اور کہیں صحیح بات چلتی ہے کہ یا جو ہم نے فلانا کام کیا تھا وہ شاید وہ ٹھیک نہیں تھا قانون کے لحاظوں سے پکڑے نہ جائیں کہیں اور وہ خبر کل کو ان کی گھر کا کوئی بندہ اخبار میں چھوا دیتا ہے تو وہی آدمی جو پتا چلتا ہے کہ میرا نوازشیر کے گھر سے کسی نے یہ خبر جو فیڈ کی ہے تو پھر میرا نوازشیر کے بیان پہ کسی کے اعتبار رہے گا اس چیز کا تیسری چیز لیکن اس کی انوازشیر کیسے میں تو حکومت ہی کر رہی ہے نا حکومت نام سن میں لائے گی ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جس بات پہ زیادہ میں غور نہیں کیا ہے وزیراعظم آفیس سے یہ خبر لیک ہوئی ہے فیڈ کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے وزیراعظم آفیس سے خبر فیڈ کی گئی ہے اپنے افعاد کے خلاف جو الزام جیسا بٹی صاحب کہہ رہے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ہوا ہے انڈیا نے اس کو پکی ہے دنیا اس کو پکی ہے اس میں اس وزیراعظم کا اس وزیراعظم آفیس کا اعتبار کیا ہوگا کل کوئی جب وہ انٹرنیشنلی جا کے دنیا کے سامنے بیٹھیں گے کہ یہ یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کی آفیس سے اتنی بڑی خبر ڈیلیبریٹلی فیڈ کی گئی تاکہ اپنی فوج کو لیٹ ڈاؤن کر سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہونا چاہیے فوج سے زیادہ تو وزیراعظم صاحب کو خود انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا اور جو جو کہتے ہیں نادان دوستوں سے اچھے دشمن جو چالاک دشمن بہتر ہے یہ وہ کون نادان دوست ہیں اگر وہ ہیں دوست ہیں یا خود اگر میاں صاحب تو میں یہ نہیں مان سکتا کہ میرا وزیراعظم نے اسے بات کی ہو تو مجھے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کون ہیں جو میاں صاحب کی دوستی میں ساتھ تک آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم کا وزیراعظم آفس کا وقار اس قدر مجھو کر دیا بالکل ٹیک ہے جعوید اقبال صاحب اسلام بات سے ہمارے صاحب موجود ہیں جعوید صاحب بھٹی صاحب نے بات کی ہے کہ خبر نہیں لگنی چاہیے تھی ہم ایک طرف بات کرے ہیں کہ حکومت نے انکوائری کمیٹی بنا دی حکومت تحقیقات کرے اور ظاہر اگر حکومت تحقیقات کرتی ہے جن لوگوں نے بھی خبر فیڈ کی ہے ان کے خلاف حکومت جو بھی ایکشن لے گی وہ لے گی تو کیا پھر اس صحافی کے خلاف یا اس ادارے کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کاروائی ہونی چاہیے چونکہ اس نے قومی سلامتی کے منافی خبر لگائی ہے دیکھیں میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے زہین صاحب کہ ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میڈیا پر بیٹھ کے جنلزم ایتکس کی باتیں کرتے ہیں اور خاص کر یہ جو بڑے چینلز ہیں جن پر یہ خبریں چلی ہیں سب سے زیادہ جو بیلنس صحافت ہے یا جو ایتکل جنلزم ہے اس کے یہ علمبردار بنتے ہیں تو میرے خیال میں جب آپ نے علم اٹھایا ہوا ہے جنلزم ایتکس کا اور آپ نے ٹھکا اٹھایا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ کون سی خبر جانی چاہیے اور کون سی خبر نہیں جانی چاہیے میرے خیال میں جنلزم صاحب سے اور عارف حمید بٹی سے اتفاق کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ لائن کھینج دینی چاہیے کہ یہ خبر کسی بھی صورت نہیں چلنی چاہیے تھی لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جو جنہوں نے اس خبر کو فیڈ کیا ہے یعنی ہم اسی لفظ کو استعمال جیسے بٹی صاحب نے استعمال کیا یہ لیک نہیں ہوئی یہ فیڈ کی گئی ہے تو جو اسلام آباد کو جانتے ہیں اور جو اسلام آباد میں صحافی اڑتے بیٹھتے ہیں ہم جیسے کمزور اور چھوٹے صحافی مختلف جگہوں پہ کافی شاپس میں بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو یہ بہتر معلوم ہوگا کہ ان کافی شاپس میں اور یہاں پر بیٹھ کے کون کون سے بزراء کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو کیا کیا فیڈ کرتے رہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات تو تہہ ہو جانے چاہیے کہ یہ واقعی یہ خبر فیڈ کی گئی ہے اور اس خبر سے جو مقاصد لیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر وہ مقاصد تھے جن کی میں آپ اور ہم سب یہاں بیٹھ کر مضمت کر رہے ہیں یعنی آپ نے لیکن جوے صاحب خبریں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ کسی کو فیڈ کر رہا ہے وہ اس کے اپنے مفاد میں بھی ہو سکتا ہے اس کی پارٹی کے مفاد میں ہو سکتی ہیں آگے صحافتی بھی ذمہ داری ہیں تو کچھ ہے نا صحافتی اصول بھی تو ہیں یہ تو صحافی کا یا ادارے کا مسئلہ ہے کہ اس نے خبر کیسے لگا دی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایتیکل جنرلزم کی جو میں عرض کر رہا تھا بات کر رہے تھے تو اس میں پھر آپ نے اپنی سٹوری کو کروس چیک کرنا ہے اور پھر ایک بار نہیں کروس چیک کرنا اس کو ڈبل کروس چیک کرنا ہے اس کو ملٹیپل سورسز سے کروس چیک کرنا ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر کہ جس کی نگیشن وزیراعظم ہاؤس بھی کر رہا ہے اور آرمی نے بقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ انتہائی غلط خبر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس جنرلسٹ کو صحافی کو بھی یعنی سرل کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آیا وہ کون سے سورسز تھے وہ کسی کس قسم کے سورسز تھے کہ جس نے اس قسم کی خبر تھی اور پھر اس نے وہ خبر چھاپ دی اور پھر اس خبر پہ ظاہر ہے کہ وہ صحافی بھی اور وہ ادارہ بھی سٹینڈ کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اب ایک بڑی کنفیوزنگ سیچوئیشن بن گئی ہے میرے خیال میں اس میں یقینی طور پر ان لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ خبر فیٹ کروائی ہے یعنی غلط خبر فیٹ کی گئی ہے اور پھر اس ادارے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ تو بارال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہم اپنے سورسز پہ ہم اپنی خبر پہ تائم ہیں میرے خیال میں اس ادارے کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ خبر ہی بنیادی طور پہ غلط ہے تو پھر وہ کس چیز پہ ترانے کی کوشش کرنے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ممیش کمار صاحب وزیر داخلہ نے سیرل پر پابندی لگا دی ایسیل میں نام لگا دیا وہ بینونے ملک نہیں جا سکتے پھر نکال دیا گیا ایسیل سے اس کا نام وہ جو وزیر داخلہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ دو تین لوگ اور اس میں ملوث ہیں دو تین لوگ اور ان سے تحقیقات کی جاری ہے ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا ان کا نام کیوں نہیں ایسیل میں ڈالا گیا دیکھیں میں ان کو دو تین حصوں میں ڈوائیڈ کروں گا پہلے تو ابھی جو تین عارف عمید صاحب میرے بھائی ہیں میں نے تینوں کا جو وہ موقف جو سنا ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے کہ پولیٹیکل گورمنٹ آسکری کی عادت کو نیچے دیکھنا چاہتی ہے یا آسکری کی عادت جو ہے وہ پولیٹیکل گورمنٹ کو نیچے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ یہ جو سلامتی کے میٹرس ہوتے ہیں ملکی سلامتی کے وہاں پہ کم سے کم ہماری پولیٹیکل گورمنٹ اور آسکری کی عادت دونوں ایک پیجز پہ ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے ملک کا جو ہے وہ ایک ایمیج دنیا میں کم نہیں کرنا چاہتی تو یہ چیز تو پہلے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے دوسری چیز جو ہے انویسٹیکیشن کے حوالے سے میں جاؤں گا ایک چیز تو یہ کہ جو بھی آدمی ہو چاہے جوڈیشری کا بندہ ہو چاہے پولیٹیکشن ہو چاہے آسکری کی عادت کا ہو چاہے میڈیا کا ہو اگر ایسے سینسٹیو میئرس کی اگر کوئی نیوز آتی ہے جو بھی آتی ہے کم سے کم جب تک ایک تو اس کا دیکھے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے ایمیج کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اور دوسری چیز اور دوسری چیز یہ کہ اس کو دوبارہ ریکٹفائی کرے کہ آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے دوسرے چینل سے آئی ایس پی آر سے ریکٹفائی کرے اس کے بعد اس کو چھاپنا چاہیے کیونکہ تیر کمان سے نکل جب جاتا ہے تو پھر ایمپریشن جو ہے پھر وہ واپس نہیں آتا کیونکہ وہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتا ہے اب جگہ سائی ہوتی ہے پھر امریکہ بھی باتیں کرتا ہے انڈیا بھی باتیں کرتا ہے کیونکہ دنیا میں ہمارے ملک کے اوپر پہلے بھی انگلیاں اٹھتی ہے تو کم سے کم آج ہمارے ملک کے اندر جو بھی ادارے ہیں ان سب اداروں کی ایک ریسپانسیبلٹی ہے کہ کم سے کم وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اب آجائے تیسری چیز کے اوپر کہ سیرین کا نام کیوں ڈالا دوسروں کے اوپر انیویسٹیکیشن جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے کسی جگہ پہ ہم سہی ہے کسی جگہ پہ آپ سہی ہے وہ کیسے کیونکہ ہمیں ریالسٹک کچھ باتوں میں ہونا پڑے گا ایک تو چیز یہ کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ آج جس بندے نے نیوز یہ دی ہے اگر ہم اس کا نام ای سیل میں ڈالیں گے نہیں اگر اس کے اوپر فرسٹ انیویسٹیکیشن کریں گے نہیں تو ہم دوسرے بندوں کے اوپر کیسے پہنچیں گے ہم اگر پہلے بندے کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے تو وہاں پہ اگر ہمارے سامنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو ہمیشہ ہم جہاں پہ ہمیں ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے پہنچنے کا جس بیٹ پہ جنا ہوتا ہے حکومت پہلے اپنے بندوں پر تو انیویسٹیکیشن کر لیتی کہ خبر لیک کیسے ہوئی نہیں نہیں یہ تو بات کا مانتا کہ انہوں نے لگائی کیوں لگائی کس کے کہنے میں لگائی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیں ہمیشہ انیویسٹیکیشن کے دو پہلو ہوتی ہیں انیویسٹیکیشن کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک انیویسٹیکیشن ہوتی ہے کہ جو اسپارٹ ہے اس کا آپ دھائرہ کریں ٹھیک دوسری چیز یہ کہ وہاں سے نکلے کون ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیوز جو ہے کہاں یہ ڈان کے اندر آئی ہے کہاں سے آئی ہے اسپارٹ سے آئی ہے اسپارٹ پر کوپر بھی انیویسٹیکیشن ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے کیسے یہ آؤٹ ہوئی اگر اسپارٹ کے اندر اگر کوئی ریسپانسیب بندے بیٹھے ہوئے ہیں مگر جنہوں نے چھاپی ہے تو ہمیں ان سے ہیلپ مل جائے گی کہ آیا اسپارٹ کا کوئی بندہ یا انہوں نے اور کسی سے شیئر کی ہے اور انہوں نے یہ بات آؤٹ کی ہے تو ہمیں جب یہ ایشیوز ہوتے ہیں تو ان ایشیوز کے اوپر ہمیں جو بھی ہم تجزیہ کار ہو چاہے ہم پولیٹیشن ہو کیونکہ ملکی سلامتی کی بات آتی ہے عارف عمید صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایک ایسی چیز آج اس میٹنگ اس میٹنگ کے اندر آج چتلے یہ بات ہوئی ہے جس کے اوپر ہمارے انگلیں اوپر انگلیں مگر کبھی کبھی اس سے بھی بہت زیادہ سیریس باتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک انڈیکیشن تھا کہ ہم ان چیزوں کو اتنے زیادہ انویسٹیگیشن کر گئے اتنے زیادہ اس کو سیکریٹ بنائے کہ کم سے کم اتنی ہائی لیول کی میٹنگ کی بات بائر آؤٹ نہیں ہو اور بائر آؤٹ حقیقت ہے یا نہیں ہے مگر وہ تور مرود کو بھی اگر پیش ہوئی ہے غلط پیش ہوئی ہے یا صحیح پیش ہوئی ہے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آپ کے پاس یہ آئیں گے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ جو جو جعوید اقباد صاحب نے بھی بات کی کہ سیرل نے کہا کہ جی ہم اپنی سٹوری پہ سٹینڈ کرتے ہیں مجھے آریف امیر بھٹی صاحب سے بریک کے بعد یہ ضرور جانا ہے کہ ایک صحافی باؤنڈ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی خبر دے رہا ہے پھر وہ اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کر رہا اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یہ سٹوری بریک ہوئی تھی اس کے بعد جب حکومت نے انکوائری کمیٹی بنائی تو سیرل ال میڈا کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ میں حکومت کے ساتھ یا انکوائری کمیٹی کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کروں گا کیا اتنی بڑی سٹوری پر ایک صحافی کا یہ بھی ہے کہ بعد خوش شامدید سیرل ال میڈا کی سٹوری دس روز پہلے ڈان اخبار میں شائع ہوئی اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں رمیش کمار صاحب پر جانے سے پہلے جو ہے وہ میں عارف امیر بھٹی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا بھٹی صاحب جیسے جوید اکبال صاحب نے بات کی کہ اب وہ ڈان کہتا ہے جی کہ ہم اپنی سٹوری پر سٹینڈ کرتے ہیں سر اگر اتنی بڑی آپ نے سٹوری لگائی کیا حکومت اگر اس صحافی سے کوئی تعاون مانگتی ہے تو صحافی باؤنڈ ہے وہ تعاون دینے کا یا سورس ڈسکلوز کرنے کا سر دیکھیں زین خبریں تو شاید میں نے بھی ہزاروں دی ہوں ڈیپینڈ کرتا خبر دے کیا رہے ہیں کسی بھی کوئی بھی بڑی سے بڑی خبر آپ کے نیشنل انٹرس سے زیادہ اہم نہیں ہوتی ایک آپ یہ خبر اس ہی میٹنگ کی دے دیں کہ آلہ ستہ اجلاس ہوا جس میں کراس دی بور فیصلہ کیا گیا گا گنڈ اور بیٹ طالبہ نہیں ہوں گے ایک اس طرح کی دے دیں اس میں تو آپ کو شاید کنفرم کی اتنی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تردید بھی نہ آئے لیکن جب آپ اپنی ہی فوج کو وہ ازام لگائے بھائی حافظ سعید پلانہ حضرت کیا آج جی ایش کیوں میں انہوں نے حملہ کی ہے اور کیا مہران بیس پر انہوں نے کی ہے کیا باقی جو ستر اسی ہزار لوگ ہمارے پاکستان میں شہید ہوئے ہیں جو ان کے دوست انڈیا نے کرایا ہے کیا انہوں نے کی ہے دیکھیں اس خبر کو نہ صرف فیڈ کیا گیا بلکہ اس کو فالو کیا گیا اس کو لگاؤ جلدی سے پھر انٹرنیشنل طور پر دنیا میں اس کو خبر فالو کیا گیا ایک آلہ بیورو کریٹا وہ باہر ہے آج کر اس سے امریکہ میں اس نے خبریں لگوائیں پھر انڈیا میں خبریں لگوائیں اور یہ دیکھیں خبروں کا یہ جو مائن سیٹ ہے جو خبر میں کہا گیا ہے یہ سلسل کس جماعت کے ساتھ ملتا ہے ہمارے مسلم لیگ نون کے مہترم بھائی بہت باتیں مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی ایک سیمپل بات ہے جارہ روز ہو گئے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا خبر لیگ کس نے کیا وہ بھائی اوہ اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ بانی یہ دے رہے ہیں بینی فیشری کون ہے پاناما لیگ بیک فوٹ پہ چلے گیا بلکہ صحیح ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کون چاہتا تھا آپ اس کی بھی اس لی نکال لیں عمران خان کس کے حالہ پروٹسٹ کرنا چلا تھا وہ چاہرہ بھی چیزیں پسے پڑھنا چلے گئی ہیں یارہ دن میں دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ابھی تکمین آدمی جو پانچے گروپ ہیں یہ ایک آدمی نہیں ہے میں آپ کو ریٹرن ہون دی بال بتا رہا ہوں اور اس میں یہ شاید ایک آگی ایسی بھی شخصیت ہو جس کی آواد زنانہ ہو لیڈیز کی لیکن لہذا اگر ہم نے انہوں نے اس پہ ہماری اسکری قیادت نے کمپرومائز کیا اور اصل ملزمان کو نہ پکڑا مہیو دنوانی کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں کبھی اس کو سٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یاد رکھ رہے ہیں شہدہ کے خون سے یہ گداری کریں گے ٹھیک ہے جنل صاحب بعض خبریں یہ بھی آئی تھی کہ جب حکومت نے انکوائری کا اعلان کیا تو چونکہ ظاہرہ کے ایک فوج میں تشویش کی لہر تھی فوج کو غصہ تھا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے یہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی اسی وجہ سے گیارہ روز گزر گئے ابھی تک کوئی اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی دیکھیں عام ناظرین تو شاید اتنی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے لیکن خبر جو یہ نمبر ایک تو ہی خبر نہیں تھی یہ کوئی ریپورٹر نہیں ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ کولم نویس ہیں جن کو یہ سٹوری دی گئے اور کولم لکھا گیا تھا کولم کی جو لینگویش ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہے کہ یہ اورکسٹریٹڈ تھا سارا کچھ یعنی کہ یہ ڈراما تیار کیا گیا تھا ایسے طریقے سے کہ جس کو ہم بعد نیسے پلے کر سکیں جس سے پوری دنیا کو پوری فوج کے اوپر یہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ آج تک تو الزام تھا ہم نے ایک ملزم سے مجدم بنانے میں ایک ہمارے جو پرامیسٹر آفیس خبر لیکو سے بات ہوئی بلکل ساید دوسری چیز ابھی رنیش کمار صاحب نے بات کی بڑکو ٹھیک کہا تھا ایک تو جانس خبر لیک ہوئی تھی جس نے لیکی دونوں کو پکڑنا چاہیتا لیکن پتا کیے بغیر ہم نے اس کو چھوڑتی نہیں دیا اس کو پکڑا تھا چھوڑتی نہیں دیا اس کو نمبر تین ابھی میں آپ کو دوسری بات دانا چاہتا ہوں اور فوج پاکستان ایک بڑا سمپل اور سٹیٹ تھی کیسے سوچتی ہیں کہ یا یہ ملک کے ساتھ ہے یہ ملک کے ساتھ نہیں ہے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اگر ان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ فوج کے ساتھ اور ملک کے ساتھ صحیح نہیں ہوا تو میں یہ آپ کو آج لکھ کے بتانے کو تیار ہوں کہ یہ اگلے پچاس ساتھ تک یہ جو ریٹائر بھی ہو جائیں گے یہ بچے جو نئے بچے آئیں گے یہ اپنے ان بچوں کو بتا کے جائیں گے کہ یہ فلانا فلانا گروپ ایسا تھا جس نے ایسے ایسی خبریں لی جسے یہ ہمیں نقصان ہوا اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس ٹوشنی میمری ہے جسے دور نہیں جاتے نمبر تین تو چیز عام مہارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں چیف آرمی سٹاف اس وقت میں سمجھ تو سب سے زیادہ انڈر پیشل آدمی ہے وہ کیونکہ رینکن فائل کہ جتنا غصہ ہے وہ کس میں اتاریں گے جا کے انہوں نے تو غصہ اپنی کمان کو پہنچانا ہے اور کمان اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں چیف آرمی سٹاف ہے اگر آپ کی فوج جو لڑتی صرف دیس پندر ہزار بھی زیادہ تنخواہ پر کوئی جوان جان نہیں دیتا اپنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی ایک موٹیویشن ہے ایک مرائل اس کے جان دیتے ہیں وہ جان اسے دے رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے اس کی حفاظت ان کے لوگوں کی حفاظت تمہارا فرض سمجھتے ہیں اگر اس کا یہ مرائل ڈاؤن ہو جائے گا تو وہ پھر حکم تو مانے گا اس کو تنخواہ لے رہا ہو دیکھو حکم ماننے میں دیو کہلی سستی دکھائے گا آپ اپنی قومی اسلام کے ساتھ اس خبر سے کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری پارک فوج کا مرائل ڈاؤن نہیں ہوا ایمان داری سے متعلق ہوں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں جائے دیکھوڑا سب آپ یہ سمجھتے ہیں چونکہ آپ خود ایک سینئر جنرلیس ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر صرف نچلے لیول سے اگر کسی پرنسپل سیکٹری نے کسی پریس سیکٹری نے یہ خبر فیڈ کی ہے جو عالی قیادت ہے اس کو اس بات کا نہیں پتا آپ اگر ہمارے تک کوئی خبر آئے ہم اگر ڈبل چیک کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے اوپر والے بندے سے ڈبل چیک کریں گے کہ اس کے پاس یہ خبر ہے یا نہیں ہے کیا یہ خبر واقعی اتنے نچلے لیول سے جنریٹ ہوئی ہے اوپر والے لیول کو کسی کو نہیں پتا سوری زین میں دوبارہ کروں گے یہ خبر نہیں ہے یہ آرٹیکل ہے جن دکھا گی اس لیکے سے وہ غلط ہے یہ زین یہ میرے خیال میں سوچ اور اس کا تصور بھی غلط ہے کہ کسی نچلی سطح سے اس خبر کو فیٹ کیا گیا ہے یا پھر لیک کروایا گیا ہے میرے خیال میں اس کے پیچھے لوگ ہیں اور یقینی طور پر ہیں یہ اتنے بڑے لیول کی خبر ہے کہ جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انڈیا اور امریکی اغبارات میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فورسز کے حوالے سے اور اس عظم کو دور آیا گیا کہ ہم تو جو کہتے تھے وہی کچھ ہوا ہے آپ ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں نہ صرف قبائلی علاقوں میں بلکہ پاکستان کے شہری علاقوں میں جسے کراچی سے لے کر خیبر تک آپ نے کاروائیاں کی آپ نے قربانیاں دی اور آپ نے امن لانے کے لیے بھرپور آپ نے اپنی قربانیاں جوانوں کی قربانیاں دی میرے خیال میں یہ میں تو اس تاثر کو بالکل رت کرتا ہوں کہ نچلے لیول پہ اس خبر کو فیٹ کیا گیا ہے یا لیگ کیا گیا ہے اور اس میں اوپر کی قیادت یا اوپر کے لوگ شامل نہیں ہیں میں اس تاثر کے ساتھ ہوں کہ شامل ہے یہ ایک باقاعدہ آرکسٹریٹ کیا گیا ہے اس خبر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ڈیزائن کے مطابق یہ خبر اس سرل المائیرہ کو فیٹ کی گئی ہے تو میں اس سے ہرگز بھی اتفاق نہیں کرتا ڈاکٹر میش کمار صاحب تمام صحافی اس بات پر متفق ہوتے ہیں ہماری جن سے بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تھی نچلی سطح پر یہ خبر جو ہے وہ جنیٹ نہیں کی جا سکتی چونکہ بہت بڑی خبر تھی یہ ضروری ہے کہ وزیرا دماؤس کے کسی اہم بندے نے کسی اہم وزیر نے یہ خبر جو ہے وہ پبلش کروای ہے پھر دس دن گزر جانے کے باوجود آج تک حکومت اس بندے کا نام سامنے کیوں نہیں لا سکی دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے فیور میں بات کرتا ہے اور ریالسٹک بات نہیں کرتا میں ان کی بات سے بھی متفق ہوں کہ بھئی آگے کون ہے کس لیول پہ یہ بات ہوئی ہے مگر بات ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنی چاہیے ایک رپورٹر جو ہے وہ اس طریقے سے اگر وہ رپورٹ دے ویڈاؤٹ ایڈیٹر جو ہے وہ اس کو کیسے ہر خبر ڈان جیسی اخوار کیونکہ میں خود اس کو لائف سے پڑھتا آ رہا ہوں وہ ڈان جو ہے وہ اس میں اتنی بڑی ریسپانسیبیل اخوار ہے اور اس طریقے کی خبر دیتی ہے جس کے اندر وہ پڑھ کے دیتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں پھر جب ان سے انکوائری کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تعاون نہیں کریں گے یا ہم بھاگ جائیں گے تو بات میں دیکھتے ہیں میں آپ سے حکومتی موقف جاننا چاہتا ہوں جو صحافی نے کیا اس کے لیے ہم نے یہاں پر صحافی بٹھائی میں وہ ان پر کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں اگر اس نے خبر صحیح دیا اس کی تعریف بھی کریں گے آپ حکومتی موقف دیں دیکھیں ہم تو اس کی جو ہے نا وہ باٹم تک جائیں گے کہ ہمارا کون بندہ ہے کہ اس نے چاہے ہمارا بندہ ہو چاہے اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا بندہ ہو چاہے اور کوئی بندہ کہ کہیں سے بھی مگر اس نے ایسی منگڑت کہانی بنا کے ایک ڈیفرنسز پیدا کرنا اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے ملک کا امیج انٹرنیشنلی خراب کرنا یہ کونسی ایجنڈ آئے آیا یہ ایجنڈ آ پاکستان کی ایجنڈ آئے آیا یہ ایجنڈ آئے انٹرنیشنل کوئی ایجنڈ آئے جنہوں نے کچھ کیا ہے یہ ساری چیزیں اس موقع کا فائدہ اٹھا ہوئے میٹنگ کا جو میٹنگ کا بتا تھا سب کو بتا تھا کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل ایجنڈ آ کے اوپر یہ چیز ہو تو یہ ساری چیزیں ہر پہلو سے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہوتی کیوں انویسٹیگیشن اس ورے سے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خبر سے فائدہ کس کو ہوا یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اس خبر سے ہمارے پڑوسی ملک کو فائدہ ہوا اس مرک اس خبر سے ویسٹ کو فائدہ ہوا اس خبر سے ڈیگریٹ کون ہوا جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس کو ہوا چلی میں ہوں ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہوا آسکری قاضر کو ہوا اور پاکستان کو ہوا ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ کی نظر میں اس خبر کا سب سے زیادہ بینیفیشری کورا ہے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے سب سے زیادہ نقصان اس ملک کے بیس قد عوام کا ہوا ہے اس حکومت کا ہوا ہے جس کے سرباہ اور اس کے دفتر کو اس طریقے سے دنیا میں ہم نے خوار کر کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی میٹنگ کو سنبھال کر نہیں رہ سکتے سب سے بڑا نقصان پاکستان کے فوج کا ہوا ہے کیونکہ دنیا میں آج تک الزام لگ رہے تھے اور آج ہماری پرامیسٹر کے دفتر سے اس خبر کو فیڈ کر کے ہم نے ان الزامات کو ایک پوری ایک جو آنے جو آتھنٹیسٹی دے دی ہے فائدہ کس کو ہوا ہے فائدہ بھارت کو ہوا ہے بھارت نے دنیا میں جو اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کو تنہہ کر دیں گے دہشگردی کی اس لڑائی میں اور پاکستان کو دہشگرد ثابت کرنے کے لیے فائدہ امریکہ کا ہوا ہے کیونکہ امریکہ پاکستان کو اس بنیا میں تنہہ کرنے میں بھارت کا ساتھ دے رہا ہے نقصان چینہ کا ہوا ہے کیونکہ چینہ دیکھئے چینہ نے اپنا کتنا پولیٹیکل جو اپنا وہ تھا کیپٹل وہ لوس کیا ہے پاکستان کو اس سارے آگ سے بچانے کے لیے آپ دیکھئے کہ یو این او میں انڈویٹو کرنا پڑا یہ بک سی کانفرنس میں کتنے بڑے بڑے سٹپ لینے پڑے ان کو اور کیا ہم ایسے کمزور لوگ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہم اپنے ملک کو دعو پر لگا دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تو بار بار کہنا فوج ہو کرنا چاہیے میں تو اگر میری سنجیشن ہوتی تو میں اپنے وزیران سے ترخواست یہ کرتا کہ آپ آزرن بھائی جان کو چھوڑیے آپ دفتر میں خود بیٹھئے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر لوگ کو پکڑیے ان کو سزاد لوگائیے اور خود ایسے اقدامات کیجئے تاکہ پوری دنیا کو پڑا چل سکے کہ نہ صرف خبر غلط ہے دیکھیں کتنا نقصان کتنا بڑا ہے وزیرازم کے دفتر سے دو دفعہ اس کی تردید ہوئی ہے چیف میسٹر پنجاب کے دفتر سے تردید ہوئی ہے لیکن کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو بلکل صاحب بلکل ٹھیک ہے یہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ بڑا بھٹی صاحب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے سر اس ادارے پر جس نے یہ خبر شایع کی جس ایڈیٹر نے یہ لگائی جس ریپورٹر نے یہ آرٹیکل لکھا سر اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا وہ ایک تو تعاون کرے اگر نہیں کرتا تو آپ کیا سمجھ چاہے ہیں بیسی اے صحافی کیا ذمہ داری بنتی ہے سر بیسیکلی گزارش یہ ہے کہ جب تک بیوکف لوگ زندہ نہ ٹھک بھوکے نہیں مر سکتے ساری دنیا کو پتا ہے خبر کس نے لگائی کیا بیوکو بنا رہے ہیں ہم پوری قوم کو کہ یار یہ لگایا یہ لگایا یار بھائی تم نہیں پتا یہ خبر کا بینیفیشلی کون ہے جو حکومت یارہ دن میں یہ نہ فیصلہ کرتا کی ہو کہ یہ خبر لگوائی کس نے ہے اس سے آپ انصاف کی کیا ماضی میں کبھی کسی طاقتور کو صدا ملی ہے دراصل بد قسم دی یہ ہے پاکستان واحد ملکہ جہاں عربوں کھربوں میں لوٹ رہے ہیں اور ملک دشمنی کرنے والوں کو ذہم ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ادھر کوئی قانون میں ایسا ہے ہی نہیں جو طاقتور کو صدا دے سکے ماضی کی ہسٹری نکالنے نے در سے پاکستان بنایا کسی طاقتور کو کسی سزا ملی ہے لہذا یہ بھی قصہ میرا حالہ ماضی ہو جائے گا کسی ایک بچارے غریب آدمی جو سب سے کمزور ہوگا سٹ ہو جائے گا لیکن یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ خبر کوئی ادھر بیٹھا گریٹ کسی یہ کریں گے تو زیرو نکلے گا یہ کریں گے تو زیرو نکلے گا میں ابھی بتا رہا ہوں نا چھوڑ دیں یہ کیونکہ سب کو پتا ہے دو ایڈوائزروں کے نام آ چکے ایک منسٹر کا نام آ چکا ہے سارے وزیر داخلہ کو آئیے ساری ساری جا کے ڈیٹیل دے چکی ہے اس کے باوجود بھی بھائی آپ سامنے ملزم ہے آپ نہیں پچھان رہے اسے تلاش کرنا کا بہانہ ڈونڈ رہے ہیں ملزم کو پچھاننے کی ضرورت ہے تلاش ضرورت نہیں ملزم تو صاحب نے ہے وہ سب کو بتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے بے بس ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں ڈر رہے ہیں یہاں کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں یہاں وہ حالات کا تقاضی نہیں سمجھ رہے یہ انہیں بتا ہے لیکن شاید وہ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں دکٹر رمیش کمار صاحب کیوں بچانا چاہ رہی ہے حکومت جس کا بھی نام ہے نام کیوں نہیں لیا جا رہا اس متنازع آرٹیکل کو دوایا کیوں جا رہا ہے دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی بدقسمتی کہ ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے اس کی وجہ ہم خود ہیں جب بھی ایسی کوئی کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو انویسٹیگیشن کے دوران چاہے آپ لوکل سطح پہ کوئی کرائیم ہو چاہے بڑی سطح پہ کوئی ہو تو یہاں پہ مختلف بندے مختلف بندوں کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں ہم باتیں کر دیتے ہیں اپنے طور پر جیسے ابھی عارف حمید صاحب میرے خال میں عارف حمید صاحب بول رہے تھے کہ آئی ایسا انہیں نام دے دی ہیں بھئی آئی ایسا انہیں نام دی ہیں اگر عارف حمید صاحب کو پتا ہے تو وہ بتا دے میں سمجھتا ہوں ایسی چیزیں بات کرنا کہ نام آئی ایسا پھر مدینی آدم کو کوئی نا زمینہ نہیں چھوڑ دے پھر یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں آئی ایسا ایسی باتیں کرنا نہیں نہیں میرے مہترے پھر حکومت کی ذمہ داری کی ہے آپ کے پاس ہے انکواری یہ میں نے کرنی ہے جنرلیس تھانے داری یہ بھی ہماری دست قسمت یہ دیکھو ہماری دست میں ایک میں نے اپنی سولہ سال پولیٹکس میں جو ہے نا وہ صبر اور تحمل اور احترام سکھا ہے میں ابھی جو بھی تینوں بات کرتے گئے میں نے کتنا سنتے آیا اور سننے کے بعد پیار سے جواب دے رہا ہوں ہمارے پاس پیار تو ہے ہی نہیں صبر ہے نہیں سننا ہے نہیں ابھی میں بات کر رہا ہوں مجھے آپ کے لیے بہت احترام ہے کم سے کم میں جب ریسپیکٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں میری بھی بندے سامنے ریسپیکٹ کر رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں اس بات کو تھوڑا سامنے ریسپیکٹ کسی کی بھی نہیں ہے بات کریں وہاں اپنا لوجیکل تو ہم پہلے تقضیح کر جاتے ہیں کہ ایڈوائزر انوال ہے منسٹر انوال ہے یہ بندہ انوال ہے ہمیں کیا ساریہ نہیں کرنی چاہیے جب ایک بھی بندہ جب کوئی کوٹ کے اندر کیس ہو جب کوئی انڈر انویسٹیگیشن ہو جب بھی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر پرسرہ نہیں کرتے ہیں ہم اس کے بیچے اور بیچ میں انٹر فیرنس نہیں کرتے ہیں کہ جو ادارہ انویسٹیگیشن کر رہا ہوں وہ بھی انڈیپینڈنڈ ادارہ وہ بھی اپنے طور پر جو انویسٹیگیشن کرے میڈیا کا بھی رول پازٹو ہونا چاہیے کہ نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پاس جن کا ٹائم ہے تین دن کا یہ ڈائرہ ٹائم تک کیوں بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے بڑھ جاتا ہے ایک چیز بڑی امپورٹن جو ایڈ کرنے والی ہے کہ اب اگر انکوائری مکمل حکومت نہیں کر سکتی within the time یا انکوائری ڈیلے ہوتی ہے تو جو پہلی تناؤں کی کیفیت ہے حکومت اور فوج کے درمین کیا اس تناؤں کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس خبر کا پسم اندر یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ خبر لگوانے سے صرف ایک مقصد نہیں ہے کئی مقاصد حاصل کیے گئے ہیں ایک تو آپ نے آپ اپنی افواج کو ڈی مورالائز کرنے کی سازش بھی کی ہے اور کوشش بھی کی ہے اور یقینی طور پر جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ میڈیا اور فوج آمنے سامنے آ گئی ہے تو میرے خیال میں یہ بات بھی درست ہے لیکن آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب بھی میڈیا کے اندر سیکشن آف میڈیا ایسا ہے جو اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سارا میڈیا ای سی ال کے حوالے سے سرل کے معاملے پہ کٹھا تھا لیکن بہت سا میڈیا ایسا ہے جو کم از کم اس خبر کے حوالے سے بھی اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن تھی قومی سلامتی کا معاملہ تھا قومی سلامتی کے معاملے پہ اس قسم کی بےہتیاتی اور غفلت کا مظاہرہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب معاملہ آگے بڑھے گا اور یہ تناؤں مزید بھی پیدا ہوگا جب تک اس کنفیوزن کو کلیر نہیں کیا جائے گا اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس پر مٹی پاؤو والی پالیسی اڈاپٹ کرے گی تو میرے خیال میں یہ نامناسب بات ہوگی یہ مناسب بلکل بھی نہیں ہے حکومت کے لیے جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ حکومت کے پاس ادارے موجود ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز موجود ہیں وہ اگر پتا چلانا چاہے تو چند گھنٹوں کے اندر پتا چلا سکتی ہے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں لیکن میرے خیال میں اس کا حل کچھ نکلے گا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر حل نکلتا ہے تو پھر خود حکومت کے لیے بھی مشکلات بن جائیں گی اور خود جو حکومتی جماعت ہے اس کے لیے بھی مشکلات بن جائیں گی جوے دیکھوا اس ریپورٹر کو تعاون کرنا چاہیے اب حکومتی انکوائری کمیٹی سے چونکہ اتنی بڑی خبر لگا جی گئی ہے تمام جنرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کو نہیں لگنا چاہیے تھا یہ قومی سلامتی کے منافع ہے اب اس ریپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعاون کریں انکوائری کمیٹی سے میرے خیال میں بالکل اس ریپورٹر کو چاہیے کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی کے ساتھ تعاون کرے کوئی بھی شخص اس ملک میں قانون سے بالاتر نہیں ہے دیکھیں قانون سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے اور پھر قومی سلامتی کا جو معاملہ ہے اس میں تو کسی کو بھی کسی بھی طرح سے غفلت کی گنجائش میرے خیال میں نہیں ہے اور جو ایڈیٹر ہیں اس متعلقہ اخبار کے انہوں نے وزیر داخلہ سے ملاقات بھی کی ہے اور انہیں یہ کہا بھی ہے جو خبریں ہیں کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے لیکن میرے خیال میں اس ریپورٹر کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی سنجیدگی سے اور پوری امانداری سے چونکہ چودری نصار علی خان کر رہے ہیں اور چودری نصار علی خان صاحب اپنے آپ کو بڑا باوصول اور بڑا جو ہے تو آج کے خبریں لگ رہی ہیں کہ وہ اس انکوائری کمیٹی سے نہ گو گئے ہیں ٹھیک ہے جعوید اکبازہ بہت شکریہ آپ کا عارف عمید بٹی صاحب اب ریپورٹر باؤنڈ ہے اپنا سورس ڈسکلوز کرنے میں چونکہ ریپورٹر نے سر آٹی کا لکھا نا اگر ریپورٹر خود ہی اپنا سورس بتا دے گا تو یہ میرا خیال ہے کسی ہے تکلیہ رو سکتی ہے زین سب گزارش یہ ہے ایک تو میں اختلاف کرتا ہوں یہ ازادی صحافت اور فوج کی لڑائی ہے ہی نہیں چند لوگوں کو اگر دین میں کوئی خوش فہمی ہوگی تو اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں میں خود دو سال پنجاب یونیو جنرلس کا صدر رہا ہوں آج تک میں چھوٹا کا ورکر کے کام کر رہا ہوں کس جہل مطلق کہہ رہا ہے یہ ازادی صحافت کی جنگ ہے ایک تو ہر بڑے سیٹھ نے ازادی صحافت کا مطلب اپنی مردی کا انخواہ لیا ازادی صحافت یہ ہے کہ میرے ورکروں کو ترخانہ ملے ویڈ وارڈ کے مطابق سہلی ملے ان کو ان سے زیادہ ٹائم پر کام نہ لیا جائے ازادی صحافت یہ نہیں ہے کہ سیٹھ کے کلیجے پہ ہاتھ پڑے تو صافی سارے سڑکوں پہ آ جائے آج تک انہیں مال کرنے کتنے لوگوں نے آ کے پروٹسٹ کیا ہے شہید ہوا ہے ورکنگ جنرلسٹ ہوا ہے کوڑے کھائیں ورکنگ جنرلسٹ کھائیں جیلے گئے ہیں ورکنگ جنرلسٹ گئے ہیں مارے کھائیں ورکنگ جنرلسٹ نے کیا ہے اور یہ زادی صحافت بیج میں کیسے آگئی نوجہ ایسی کہہ کہ اس صحافت کی ضرورت ہے جس میں میرے ملک قربان پہ جائے جس پہ اس کی عزت داؤ پہ لگ جے اس کا وقار داؤ پہ لگ جے اس کا بقام داؤ پہ لگ جے اس کی قوم نہ ڈالو جے گزارش یہ ہے لیکن بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ دراصل کوئی بھی ایک ایسا دارہ نہیں مجھے نظر آ رہا جو ان ظالموں کو قانون کی گرفت میں لا سکے آپ پنامہ جھوٹا ہوگا سچا ہوگا میں کسی ایک کو کلیم نہیں کر رہا کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لے رہا یار بھائی آگے صاحب تو دو نا دیکھو دولت کہتے ہیں حرام ہے تو حضاب ہے حلال ہے تو حضاب ہے اور جنرلسٹ کو بھی اب آنا ہی پڑے گا کیونکہ خبر عموماً جنرل ہم لوگ سورس کرنے کے نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے پاکستان کی سلامتی کو دعاو پہ لگا دیا مجھے وہ سورس نہیں چاہیے مجھے اس کو سامنے لانا ہے اور اصل ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو یاد رکھ لیں پاکستان میں محبے وطن لوگ غدار کلائیں گے اور غدار آپ کے موسن ہو جائیں گے اور انہیں اعلیٰ عدو پہ لگا دیا دیکھا آگے حکومت نے جن جن لوگوں کو پی ٹی وی کا چیئرمنہ لائے تاولہ کا آسمی او اس کی بات آؤ تو ہی کریڈیبلٹی ہے کیا بلکو ٹھیک ہے ٹی اے اے کا چیئرمن مجھے تو نہیں لگایا پیمرہ کا چیئرمن مجھے تو نہیں لگایا ان کو کیوں نواز رہی ہو ان کے پیچھے بیٹ گراؤنڈ ہے کیا جنرل صاحب یہ بتا جیے کہا کہ اگر انکوائری ڈیلے ہوتی ہے مکمل نہیں ہو سکتی تو آل ریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ تناؤں کی کیفیت ہے دونوں اداروں میں کیا یہ بڑھ سکتی ہے دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے دو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں حکومت اتنی جان بوچھ کے اس کو ڈیلے کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے میں بتاؤں کہ اس سے جو ایفیکٹ ہے کچھ رینک اینڈ فائل ہے جس وقت مورچوں میں بیٹھا ہوا ہے دشنگ کے ساتھ جنگ مصروف ہے چاہے وہ نوتوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اکراشی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے تو جو جو لمحہ گزرتا ہے ان کے غصے میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا مرال لو ہو رہا ہے اور لو مرال جس فوج کا ہو جائے گا وہ پھر لڑائی نہیں لڑا کرتی یہ میں آپ کو بھی یہ بتا دانے چاہتا ہوں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو چیف آرمی سٹاپ اور ان کے کورٹ کمانڈر ساری کمانڈ سٹکچر دی پاکستان آرمی کے اسی پریشانی ان کے طرح ہے کیوں کس طریقے سے اس کو سامنے لے کے آئے جائے دوسرے قومیں بات ہیں اس سیٹ کے صرف آپ دیکھیں آپ نے سیاسی معاملات ایسے پھیلا دیئے ہیں اس وقت لگتا یوں ہے کہ حکومت وقت ہر ایک ادارے کے ساتھ ایک موٹل کمبٹ میں ہے ایک ڈیتھ وشہ حکومت کی اور وہ اپنے ساتھ یا خود اپنے آپ کو خراب کرنے چاہتی ہے اس جگہ لے کے جانے چاہتی ہے اور ساتھ دوسرے اداروں کو وہاں پر لے کے جانے چاہتی ہے دیکھئے اگر یہ اختیارات کی جنگ ہے یا میں کسی کی اناکی جنگ ہے اس میں کوئی نہیں جیتے گا صرف پاکستان ہارے گا ہر بندہ ہارے گا اس میں اور پاکستان پاکستان کا ہوگا ہارے گا یہ جی ایک اور جی مزارت کرنا چاہتا ہوں حکومت میں کیا کوئی ایسے دانا لوگ نہیں ہیں جو حضر عظم کو یہ مشوہ دے سکیں کہ آپ اس ملک کے چیف ایجیکٹیو ہیں آپ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ کے ساتھ ہی مسلک کیا جائے کہ آپ کسی دارے کے ساتھ کوئی تنا ہوا ہے آپ کا آپ کو تو لوگ اس ملک کا سربراہ سمجھتے ہیں اس فہمدی کا حال سمجھتے ہیں اور اس موقع پر سب سے امپورٹنسی موقع پر جس وقت آپ اس وقت حالتیں جنگ میں ہیں دشمن آپ کو للکا رہا ہے اور دشمن نے آپ کے لیے پتہ رہے ہیں کس قسم بھی جال بن کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے خود ہی اپنے اداروں ساتھ علش کر خود بھی کمزور ہو رہے ہیں ملک کو بھی کمزور کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم جب کوئی بندہ پاکستان کے مخالف نعرے بازی کرتا تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے اب جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا کیا وہ غدار ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر عمیش کمار صاحب اتنی بڑی خبر اگر وزیراعظم ہاؤس سے فیڈ کی گئی ہے تو سر ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا وہ غدار ہے تو جو پاکستان کی افواج پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو سر وہ بھی تو غدار ہے پھر میرا ہمیشہ موقف رہتا ہے میں جب بھی کسی ٹارک شو میں جاتا ہوں وہاں پہ اپنے موقف کے تھروں اپنی باتوں کے تھروں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آخر میں جب پروگرام کا اینڈ ہوتا ہے تو لوگ بالکل میری بات سے متفق ہوتے ہیں مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیم نسٹر ہاؤس سے یہ بات رہی اور پرائیم نسٹر نے میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن جب بھی کسی چیزوں کی ہوتی ہے جب پائے تکمیل تک نہیں ہو آپ یہ پرسپشن بالکل غلط ہے کہ عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت سیپریٹ ہے یہ بالکل غلط ہے پرائیم نسٹر ہاؤس اور عسکری قیادت کیونکہ چیف ایکزیکٹیو کی نظر میں مجھے 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 پرگرام پر وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں آپ حکومتی موقف دے دیں کتنے دنوں میں انکوائری کمیٹی اپنی ریپورٹ دے دے گی کتنے دنوں میں ان تمام لوگوں کے نام آ جائیں گے جنہوں نے یہ خبر فیڈ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارے انیلسٹ میڈیا کے لوگ آرمی کے ریٹائر لوگ یہ اپنی پرسپشن کو چھوڑ دیں ہم یہ کہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن تین دن میں کمپلیٹ ہو جائے کب تک ہم اس کے اوپر ہم اگر اپنی پرسپشن دیتے گئے ہم اگر کہتے گئے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہو گیا ہے پرامنسٹ آوسن والا ہے یہ گدار ہے وہ گدار ہے اگر یہ چیزیں ہوتی گئی تو روزنہ کے بنیاد کے اوپر آپ کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ اتنے دنوں میں انکوائری کمیٹی اپنی ریپورٹ دے دے گی دکٹر رمیش کمار صاحب آپ کوئی دن بتا سکتے ہیں کہ اتنے دنوں میں نام سامنے آ جائیں گے اسی اسی میں سمجھتا ہوں اگر جو بھی ادارے وہاں پہ سپیشلی میڈیا کا وہ بندہ جو ریپورٹ دے چکا ہے انہوں نے تعاون کیا اور جو لوگ انوار ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس ویک کے اندر اسی افتی کنسی کے بلکل ٹھیک ہے دکٹر رمیش کمار صاحب بہت شکریہ کراچی سے میں جوائن کر رہے تھے عارف عمید بٹی صاحب سینئر جنرلسٹ غلام مصطفی صاحب ہمارے ساتھ لاہورس میں موجود تھے جاوید اکباز صاحب سینئر صاحبی اسلامباز سے موجود تھے ناظرین دیکھنا یہ اس سے پہلے بھی کئی انکوائری کمیٹیز بنی ہیں اسی لیے ہم ہمیشہ انکوائری کمیٹیز پر تفتیش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کب اپنی ریپورٹ سامنے لے کر آتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے منافع خبر لگی اگر اس انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آتی تو بلاخر پھر نقصان پاکستان کا یہ ہوگا جو پہلے بھی کئی حکومتیں کرتی رہی ہیں اذا اب یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے پھر ایک دفعہ پاکستان کا نقصان کیا ہے فیلال کے لیے اتنا ہی ذہنے لی کو اجازت دیں اللہ نکبان موسیقی